اسلام علیکم خواتین و حضرات آج میں بیچ میں آپ کے لئے کچھ اپنے ڈراموں کے اپیسوڈ بھی اپلوڈ کیے ہیں جو پی ٹی وی پہ اور ایک ڈراما اے آر وائی بھی کبھی تھا جو ہم نے یہاں رندن میں تیار کیا تھا وہ بھی آپ کے لئے میں نے اپلوڈ کیے تھے تو اس کے بعد یہ بیچ میں سترا میرے خود اپنی یاداشت بیان کرنے کا کچھ تھوڑا تھوڑی دیر کے لئے منخطہ ہوا تو بہرحال اس سے یہ تو ہے کہ آپ کو کچھ دیکھنے کو ملا جو دکھنے کی صورت میں اور ایکٹ کرنے کی صورت میں جو کچھ ڈرامے تھے میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوبصورت پلیس تھے جو اس چینل پہ محفوظ ہو گئے ہیں تو دوست احباب آپ لوگ سب کبھی بھی انہیں دیکھ سکتے ہیں یہ میری یاداشتوں کا ایک قیمتی حصہ ہے تو بات شروع ہی تھی وطن اسلامیہ ہائی سکول سے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اپنے پرائیمری سکول کو کیوں مس کیا تو یہ تو مجھے بھی بات میں خیال آیا کہ پرائیمری سکول میں بھی بہت کچھ ہوتا رہا تھا جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے تھا ایک تو یہ ہے کہ یہ جہاں میں پڑھا اس پرائیمری سکول کا نام تھا حضرت شاہ محمد غوث مونسفر کارپریشن پرائیمری سکول اور یہ ہمارے گھر کے پاس ہی تھا بلکل تو وہاں مجھے داخل کروا دیا گیا دندگی کی ایک بھیانک یاد سمجھے کچھ تو اس وجہ سے کہ سمجھ سے باہر تھا کہ میں اکثر مجھے چکر آیا کرتے تھے میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بلکل معذور ہو جاتا تھا سوچ ہی نہیں پاتا تھا گھنٹوں گھنٹوں بیٹھا غائب رہتا تھا تو سب دیکھتے سے مجھے اور کبھی کبھی تو لوگ یہاں تک بھی اپنے گھر والے بھی کہ پاتا نہیں اس کے اوپر کوئی سایا ہے یا کیا ہے یا یہ کوئی سائن لوگ ہے باقی سارے بچے بڑے برائٹ میرے کزنز اور بڑے بھائی بہنیں چھوٹی بہن اور ایک تھی اس وقت تک جہاں خیال پرائمری سکول تک پھر دوسری چھوٹی بہنیں بھی بعد میں آئیں ہماری زندگی میں تو یہ کچھ سمجھ سے باہر تھا میں اکثر ہمارا گھر اکبری دروازے کے بلکل سامنے تھا جیسے ہی آپ داخل ہوں اکبری دروازے سے چند قدم اندر آئیں تو سب سے اونچھی بیلڈنگ جو تھی وہ ہمارا گھر تھا دادا جان نے کسی وقت بنوایا تھا دادا جان ویٹ تھے نہار انیمل ہزبینڈری کے ڈائریکٹر تھے انگریز کے زمانے سے چڑے آرہے تھے اور بہت ماشاءاللہ پڑے لکھے انسان تھے ڈاکٹر بشیر احمد تو لوگ نے میاں جی میاں جی کہا کرتے تھے بڑی عزت کے نگاہ سے دیکھے جاتے تھے تو وہ بس میں اس گھر کی سب سے اپدالی منزل پہ اکیرلہ جا کے بیٹھ کے بعض اوقات روتا رہتا تھا آنسوں کے ساتھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا میں نے مسجد چکر آیا کرتے تھے تو وہ سکول میں نے شاید اسی کی مسکیاں کہ بہت زیادہ مجھے کچھ یاد بھی نہیں تھا اس سکول کے بارے میں ہاں کچھ چیزیں اب یاد آ رہی ہیں جو کہ قابل ذکر ہیں ایک تو یہ کہ وہاں کا محور بہت علمان والا حیث ماسٹر حضرات وہ تو جیسے بچے ان کے ہاتھوں میں جیسے کوئی کھلانے ہوں جنہیں جب مرضی پپڑ مار دیا جب مرضی ڈنڈا رسید کر دیا جب مرضی تھوڑا مار دیا بس اسی طرح کا کچھ محور تھا اور مجھے ویسے بھی چکر آتے تھے اور یہ سب محور جو ہے وہ اور بھی زیادہ میرے لئے ناقابل برداشت ہو جاتا تھا تو پھر مجھے سکول کے لئے اٹھنا جو ہے وہ میں سوتے رہنے میں آفیت سمجھتا تھا لیکن مجھے گسیر گزار کے اٹھایا جاتا تھا اور پھر سکول جانے کے لئے زبردستی بسہ پکڑایا جاتا تھا اور جال پڑھتا تھا میں تو گھر کے قریب ہی تھا وہ سکول سکول کیا تھا بس ایک چھوٹی سی بیلڈنگ تھی جس میں شاید دو تین کمرے ہوں گے اور باقی سب کلاسز جو ہیں وہ باہر باغ بغیشے میں ہی لگتی تھیں کسی درخص کے نیچے بٹھا دیا جاتا تھا ٹارٹ بچھا کے کبھی کچھ کبھی کچھ ہے وہ اچھا یہ سب میرے گھر کے باقی میرے کزنز بھی میرے بڑے بھائی جان بھی یہ سب مشن سکول کے اور کارمنٹس کے پڑھے ہوئے تھے خودبالے صاحب بھی میری پوپیاں بھی سب انگریزی سکولوں کے جہاں نانس بھی ہوتی تھی اور پادری بھی اور وہ اس قسم کا مجھے شاید اس لیے انہوں نے اس جگہ پہ داخل کرایا کہ اس وقت پاکستان بن چکا تھا تو زندگی میں تبدیلیاں آ رہی تھی تو مجھے مشرقی لڑکا بنایا مشرقی لڑکیوں سے سنی تھی مجھے مشرقی لڑکا بنایا جانا کے لیے تو اس سکول میں داخل کرایا گیا تھا شاید تو وہ سب مجھے تو بہت لک ڈاؤن اپاؤن میں کیا کرتے تھے کہ یہ ایترس بڑتا ہے ٹارس بڑت سکول میرا اس میں کیا تھا بھائی تو ماسٹر اس قدر خوافناک ہوا کرتے تھے ایک ماسٹر تو خود مار مار کے جب اس کا جی بھر جاتا تھا تو اس نے چار پانچ رڑکے کراس میں سیلیکٹ کیے ہوئے تھے جن کو کہتا تھا چلے ایڈا نک پھڑ تو رک کے مار انو ریپٹا وہ ایڈا سے ڈاک پکڑ کے پھر تار تو اس طرح کا سکول تھا بھائیو تو بہت بہت میرا پہلے ہی پتا نہیں کیوں تو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اس کی وجہ کیا تھی میں میرا سر کیوں چکراتا تھا اور میں کیا ہوشیار نہیں تھا دوسرے بچوں کی طرح کیوں نہیں تھا وہ تو مجھے پچھاس پچپن سال کی عمر میں جا کے کہیں پتا چلا کہ اس کی وجہ کیا تھی نہیں تو بہرحال وہ آگے چل کے میں کسی وقت آپ کو بتاتا ہوں تو اس سکول میں ایک چیز جو ہے وہ بڑی خوبصورت میری یاد کا احصہ بن گئی ایک لڑکا تھا وہ اس زمانے میں پہلوانوں کے جروس نکلا کرتے تھے یہ بھولو برادران اور یہ سب لوگ گھنگا پہلوان اس وقت وہ بھی ٹرستہ میں زمان بھولو پہلوان اور گاما پہلوان بھی زندہ تھے سب تو ایک بڑی گہمہ گہمی ہوتی تھی پہلوانوں کی دنیا میں بڑا نام تھا اس وقت پاکستان کا پہلوانوں کی دنیا کے اندر کیونکہ رشتہ میں زمان ہمارے پاس تھا گاما پہلوان تو پھر اسی کی فیملی کی بہت ہنہار پہلوان نکلے آگے بھی بھولو پہلوان اور گنگا پہلوان پہلوان بڑے نامی گرامی پہلوان اس کی فیملی کے علاوہ بھی جو اس کی ٹکر کے پہلوان تھے لیکن وہ ان سب سے جیتا ہوا تھا گاما پہلوان تو وہ ایک جلوس نکلا کرتے تھے پہلوانوں کے تو اس جلوس میں تانگے ہوتے تھے بڑے خودصورت سجے ہوئے جس میں پہلوان بڑے کل و پھر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور ان کے آگے آگے ڈھول والے اور باجے والے اور ایک کریکٹر بہت زبردست ہوا کرتا تھا اس کو خلیفہ خلیفہ کہتے تھے سب تو وہ ایک قسم کا ماسٹر ہوتا تھا ان سب کا اس کو بہت یاد ہوتے تھے اسی لئے اس کو خلیفہ کہا جاتا تھا وہ خود کشتی نہیں کرتا تھا لیکن اکھاڑے کے کنارے پہ بیٹھ کے تو جب وہ آپس میں مشقیں کیا کرتے سے پہلوان تو ان کو بہت سے بتایا کرتا تھا کہ ہاں پٹھی مار ہوئے ایتھے ایتھے اندرلی سوٹ ہوئے تو یہ پتہ نہیں کون کون سی وہ ترمنالوجی تھی ان کی پہلوانوں کی جو گدہ لیٹھ سوٹ ہوئے تھے ہاں 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 تو وہ بڑے دعو پیچ اسے پتہ ہوتے تھے وہ اس جلوس کو سڑکوں پر لیڈ کر رہا ہوتا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایک گھنٹی ہوتی تھی تو اس کو ایسے 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 بڑے ریدم کے ساتھ وہ چلایا کرتا تھا اور اس میں سے آواز آ رہی ہوتی تھی ٹن 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 تو اس کا ایک شارٹر سا ورشن جس سے وہ سارا سین ذہن میں آ جاتا تھا وہ ایک لڑکا سنایا کرتا تھا کہا ادھنگ دنگیا کہا کہ ٹن 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 وہ میرے وہ بھی میری دماغ کی ہارڈ ڈرائیو پہ ڈاؤنلوڈ ہوکے تو انسٹال ہو چکا ہوا تھا تو یہ بھی میں نے اپنے بہت عرصہ بات جب تھیٹر کی دنیا میں تھے تو ایک ڈراما میں نے لکھا تھا تو اس کے اندر ایک پہلوان کا کریکٹر تھا قدہ پہلوان تو وہ یہ خلیفہ کی طرح وہ گھنٹی آت میں گھنٹی تو نہیں اشارہ ضرور کیا کرتا تھا وہ اپنے پرانی یادیں جب وہ بیان کرتا تھا ایردگر کے لوگوں کو کہ میں اس طرح کھاڑے میں آیا کرتا تھا ایسے کر کے بازی لا کے پروان جدوان دا سی کھاڑے چھے میں ہو دیتے مٹی پاندہ ساں وہ میرے دیتے مٹی سوٹ دا سی تو پھر دنگ دنگیا کہا دنگ دنگیا کہا دنگ دنگیا کہا دنگ دنگیا کہا دنگ 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 یہ وہ تھا اور وہ بڑا زبر تھا بڑا سپر ہٹ ہوا تھا وہ کریکٹر فخری احمد سے کرایا تھا وہ انہیں تو پہلی دوہر اس نے وہ ایک عدکار کی بڑے عدکار کی صورت میں اسٹیبلش ہوا تھا اسے گریجویٹ او آرٹ بھی ملا تھا اس کریکٹر کا تو بہلہر یہ ایک یاد تھی پرائیمری سکول کی وہ اس کے رہا ہوا تو پھر مارک اٹھائی اور شدت پرسندی اسالتزا کی اور تشدد چھوٹے چھوٹے بچوں پر پتہ نہیں ان بچوں کے کریکٹر پھر کیسے کیسے بن جاتی ہوں گے میں تو خدا کا شکر ہے کہ فیملی اچھی تھی تو کچھ ایسا نہیں ہوا میرے سار بچا رہا میں کوئی نیگیٹیو کریکٹر نہیں بنا میں لیکن تو سکول اس کی پڑھائی کوئی قابل ستائش نہیں تھی ہاں اس زمانے میں ایک بڑی خوبصورت چیز جو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ہر کلاس میں ہر سال ایک نئی کتاب آتی تھی اس کا نام بھی ارزو کی نئے کتاب ہوتا تھا بڑائے جماعت اول پھر بڑائے جماعت دوم پھر بڑائے جماعت سوہم پھر اس طرح پانچویں جماعت تک وہ کتابوں کا سلسلہ ہر سال نئی کتاب اور جب وہ کتاب آتی تھی میرے ہاتھ میں تو میں اسی دن ساری کتاب پڑھ کے سوتا تھا وہ ایک بہت خوبصورت یاد ہے مجھے میرے ذہن میں جو پرائیمز اسکول کے حوالے سے کہ ہر دو کی نئی کتاب بڑی خوبصورت زوا کرتی تھی اس میں صوف نصار صاحب کے بڑے خوبصورت نظمیں ٹوٹ پو ٹوٹ ایک تو ہوتی تھی اور پھر سید بخار عظیم کی کچھ کہانیاں ہوتی تھی اسی طرح بس اور بھی بڑے اچھے لکھنے والے اس میں اس کا کورس مرتب کیا کرتے تھے بڑی ہائی کیلیور کے لوگ ہوتے تھے جن کی چیزیں ان کتابوں میں ہوتی تھی ہمارے سلیبس کے اندر وہ ایک بڑی اچھی بات تھی اور مجھے بڑا چسکا تھا کتابیں پڑھنے کا رسالے جو زمانے میں بہت پڑھتا تھا میں تعلیم و تربیت اور کھلانا باغ و بہار پھر پھول ایک رسالے کا نام ہوتا تھا اسی طرح بہت سارے رسالے بچوں کے وہ بھی میں جیسے ہی میرے ہاتھ آتا تھا میں پورا چٹ کر کے سوتا تھا یہ بس پرائنلی سکول کی یادیں تھی جو میرے ساتھ رہی ساری زندگی اور بس اس بات کا دکھ رہا کہ مجھے اس نے ماتھے سکول میں کیوں ڈالا کیا لیکن چلو اب جو مجھے والدین کی جیسے وہ خواہشات ہوتی ہیں اسے ہم نے اسلامی ذہن کا مشرقی لڑکا بنا چلانچے وہ دیکھا نہیں انہوں نے جا کے اس سکول کا محور کیسا ہے کیا ہے بس ڈال دی ہمجھے اور میں بھی بس رود ہو کے ہی بس پاس ہوا کیونکہ دل نہیں لگتا تھا سکول میں میرا نڑ کے بھی آپس میں جیسے ہی موقع ملتا تھا وہ ٹکر و ٹکری بس وہ جو اساتسہ جو محور بناتے ہیں وہی پھر بچوں میں دی ایک دوسرے کے گربان پکڑے ہوتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ مار گھٹا ہی ہو رہی ہوتی تھے اور تو کوئی خاص بات نہیں یادنی جیسے اسکول کے بارے میں تو بہر اور پھر آگئے ہم واطن اسلام یا ہائی سکول میں اس کے بعد وہ بھی اسی تصور کے تحت کہ اسے مشرقی لڑکا بنا رہا ہے تو میں ویسے کوئی خاص مشرقی لڑکا بند نہ پایا اپنے والدان کی خواہشات کے ہاں ایک اور بہت مدہدار واقعہ پرائمری سکول ہی کے دوران پیش آیا وہ یہ تھا کہ اس زمانے میں والد صاحب ریٹائرڈ ہے سیچل سے جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو تو پولیس آفیسر کے بچوں کے لیے پولیس ڈپارٹمنٹ نے ایک سکول کھولا کہ ان کے بچوں کو لے لیا جائے اس سکول میں اور شروع ہی سے انہیں پولیس آفیسر بنانے کی طرف راغب کیا جائے ان کی ایجوکیشن ہی اس انداز میں ہو تو والد صاحب مجھے بھی لے گئے وہاں پہ انتحان دلوانے کے لیے داخلے کے لیے انتحان لیتے تھے وہ تو انہوں نے مجھے بھی بٹھا دیا اب ایک تو میں کوئی سنو پرائمری میں پتہ نہیں اس وقت پہلی یا دوسری جماعت کو بچا تھا تو میں جیسے آپ کو ہوتا ہے سر چکراتا رہتا تو خاص میری وہ نہیں تھی رغبت نہیں تھی پڑھائی کی طرف صرف کتابیں پڑھنے کی طرف بہت زیادہ رجان تھا وہ اکیلا بیٹھ کے میں پڑھا کرتا تھا تو وہ مجھے لے گئے انتحان دلوانے کے لیے انتحان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اپنی پسند کا کوئی شیر لکھیں شیر تو مجھے کوئی نہیں یاد تھے وہ لڑکے ایک دوسرے کے ساتھ جو آپس میں انہوں نے شیر بنایا ہوتے تھے وہ انسان کے کوئی ایک شیر مجھے یاد رہ گیا تھا وہ میں نے لکھ دیا اس کے اندر کہ شیشی بھری گلاب کی پتھل پہ پھوڑ دوں کہ یہ حسن کو دیکھ کے پڑھنا ہی چھوڑ دوں وہ میں نے لکھ دیا اب وہ پرچے اسی وقت مارک ہو گئے اور وہ آئی جی صاحب کے سامنے پہنچ گئے وہ پرچے تو مجھے بھی ابا جی ساتھ لے کے تو باہر انتظار میں تھے کہ ریزلٹ آئے تو ریزلٹ بھیجنے کی بجائے وہ انہوں نے آئی جی صاحب نے والد صاحب کو مل سمیت اندر بلوایا اور میں بھی والد صاحب کے ساتھ اندر چلا گا اندر والد صاحب نے جا کے سلیوٹ مارا آئی جی صاحب نے کہا بیٹھ جو چوری صاحب بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ گئے وہ انہوں نے سامنے میرا پرچہ رکھا ہوا آئی جی صاحب نے آئی جی صاحب وہ کبھی پرچے کو دیکھ رہے ہیں کبھی مجھے دیکھ رہے ہیں والد صاحب سے کہتے ہیں چور صاحب اے تسی اے بچے تک میں ظلم کر رہے ہو والد صاحب چونکے کہ جی صاحب میں سمجھا نہیں آپ کیا فرما رہے ہیں بات سنو یہ کسی اور رائن کا بچہ ہے تو مجھے کہاں پر اس رائن میں گزیڑ رہے ہو تمہارے صاحب پریشانی کے عالم ہیں آئی جی صاحب کی طرف دیکھتے ہیں آئی جی صاحب نے دیکھو ہم نے لکھا تھا کہ سوال تھا کہ کوئی اپنی پسند کا شیر لکھو تو ہم تو سوچ رہے سے شاید کوئی علامہ اقبال کا شیر لکھے گا یہ تو آپ کو پتہ ہے اس نے کیا لکھا ہے تو چل صاحب وارد صاحب نے جی صاحب کیا لکھا ہے شیخی بھری گلاب کی پتھر پہ پھوڑ دوں تیرے گرسن کو دیکھ کے پڑھنا ہی چھوڑ دوں شیخی بھری گا شیخی بھری گا شیخی بھری گا شیخی بھری گا خلاص کو امساں شیخن شیخه آپ مجھے مزید ہیں شیخ پاسب وارد صاحب خیر کوئی نہیں ٹھیک ہے جائیں جائیں آپ مجھے بچے تو تو یہ بھی ایک باتیاں ہوا سا پرائیمری سکول میں میرے ساتھ وہ پھر واقعی پائی جی صاحب کی نظر بہت تیز تھی انہوں نے تو اسی وقت کہہ دیا تھا یہ اس کی لائن میں اسے کیوں آپ ظلم کر رہے ہیں یہ کسی اور لائن کا بچہ ہے ہاں یہ تو ابھی یہ صرف سے پھر مس چلتے رہے اسی طرح اب خیر میں خیر رہا ہے اس اپیسوڈ کو یہیں وائن اپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ پھر اگلے اپیسوڈ میں ملتے ہیں بڑی مزے مزے کی یاد داشتیں ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی تو آپ وہ ڈرامے بھی ضرور دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ مجھے حوصلہ افضائی میری ہوتی رہے اور میں پھوری دل جوئی کے ساتھ آپ کے لئے یہ اپیسوڈ بناتا رہوں تب تک کیلئے خدا حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں مجھے حافظ